ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس آنڈوب کے آج کی تازہ دین اپیسوڈ لے کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا سامین اکرام ایشیا کپ جاری اور ساری ہے اور آج ایک اور اہم میچ کھیلا گیا ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے مابین بنگلہ دیش کے لیے یہ میچ دو اور ڈائی تھا ان آرڈر تو سٹے آلائیو ان دس ایشیا کپ اور سری لنکا بہت اچھی فارم میں چلتی آ رہی ہے last 12 ڈائیو جو انہوں نے کھیلے ہیں وہ اس میں ویجیتا رہے ہیں مطلب وہ سارے ویچیز جو ہیں وہ جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا مومنٹم بنا ہوا ہے ایک ویننگ مومنٹم بنا ہوا ہے گو کے ان کے مین بولرز اس ٹورنمنٹ سے پہلے انفٹ ہو گئے تھے اور ایشیا کپ میں انہیں شامل نہیں کیا گیا جیسا کہ لہیرو کمارا نہیں ہے ہسا رنگا نہیں ہے وہ مدوشن کا جو لیفٹ آم ان کی سنسیشن تھی بڑے اچھے بولر وہ بھی اس میں ٹیم میں موجود نہیں ہے پھر بھی سلڈنکا کی ٹیم بہت اچھی پرفارمس دے رہی ہے گو کے اگر آپ دیکھیں تو وہ میچز بڑے کلوز کلوز جیتی ہے لیکن جیت تو جیت ہوتی ہے میرے بھائی تو آپ کو جیت ملنی چاہیے چاہے ایک رن سے جیتے ہیں چاہے سو رن سے جیتے ہیں تو سلڈنکا کی ٹیم اچھے مومنٹم کے ساتھ ہے اگر بات کریں آج کے میچ کی اگر بات کریں بنگلہ دیش کے مسئلے اور مسائل کی کہ ان کی ڈومیسٹک میں ان کی ٹیم کے اندر پولٹیکس کہ کیا مسئلے مسائل ہیں میرے بھائی کہ ابھی تک بنگلہ دیش کی جو کرکٹ ہے وہ اس لیول تک نہیں پروسپر کر سکی جس لیول کو اب تک انہیں اٹین کر کے ایک مچور ٹیم بن جانا چاہیے تھا کیوں آج بھی بنگلہ دیش کے ساتھ اگر کوئی بڑی ٹیم کھیلتی ہے تو یہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سب لوگ کہ یا دوسری ٹیم آرام سے جیت جائے گی یا کوئی بنگلہ دیش کو اتنا لوگ چانس نہیں دے رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ میرے جو بنگلہ دیشی بہنوں بھائی ہیں لیکن آپ لوگوں کو بھی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کب تک آپ لوگ جو فینز ہیں اسی طرح امیدیں لگائی رکھیں گے اور آپ کی ٹیم آپ کو مایوس کرتی رہے گی اگر بات کریں آج کے میچ کی تو بنگلہ دیشی کپتان نے آج ٹاؤس چیتا شاکیب الہصر نے اور پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا آج جو اوپننگ تھے اوپننگ پہ وہی کرونہ رتنے ان کے جو ہیں اور پتھوم نسان کا سیلنکا کے اوپنر ذاتیں ہیں نسان کا ایک ان فارم بیٹر ہے تو آج بھی انہوں نے چالیس سنز بنائے کرونہ رتنے جو ہے وہ فارم میں نظر نہیں آ رہے اور آج بھی وہ جلدی اٹھارہ ستانہ اٹھارہ رنز بنا کے وہ بندہ رفو چکر ہو گیا اس کے بعد جو ہے کسال مینڈس بھی ان فارم بیٹر ہیں انہوں نے بھی آج ففٹی سکور کی لیکن کسال مینڈس کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ وہ جو ہے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے میرے صاحب سے وکٹ تھو کر کے گئے آج بھی وہ اور آج اس کو جب ففٹی بنا لی تھی تو اس کو اس کو سنچری میں کنورٹ یا ایک بڑے سکور میں کنورٹ کرنا چاہیے تھا اسی نوے سکور مارنا چاہیے تھا تو پتھوم نسان کا چالیس ٹنس بنائے جو قابل ایک قدر کارکردگی ہے آج سلنکا بیٹرز کی میں ان کو آپ کا بتا دیتا ہوں اس کے بعد کرونا رنزیں تو بنا نہیں سکے کسال مینڈس نے ففٹی بنائی صدیرہ سمرہ وکرما یہ بہت ہی انڈر ریٹڈ کھلاڑی ہے جی اس ٹائم جو ہے سلنکا کی ٹیم کے اندر اور یہ نیا کھلاڑی ہے یہ بچہ نیا ہے اور اس میں بہت پوٹینچل ہے ایک اچھے میڈل آرڈر کھلاڑی ہونے کا آج کی جو اس کی اننگز ہے اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے آج صدیرہ سمرہ وکرما نے سلنکا کو وہ فس چکے تھے ایک سو چونسٹ پر جب پانچ کھلاڑی سلنکا کے آؤٹ ہو چکے تھے اور بنگلہ دیش نے بلکل گریفت بنائی ہوئی تھی میچ کے اوپر اور لگ یہی رہا تھا کہ شاید 220-230 تک جو ہے بنگلہ دیش ان کو ریسٹکٹ کر لے گی اور اگر بنگلہ دیش ایسا کر لیتی تو یہ میچ بنگلہ دیش کا ہی تھا لیکن صدیرہ سمرہ وکرما اور دسن شانکا جو ان کے کیپٹن ہے سلنکا کے ان دونوں نے ملکے ایک ساٹھ رنز کا سٹینڈ دیا ایک پارٹنرشپ دی جو ٹیم کو بہت ضرورت تھی اس وقت اور اس پارٹنرشپ کی وجہ سے حالانکہ شانکا 224 رنز جب ہوئے سلنکا کے تو شانکا آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد جو باری صدیرہ سمرہ وکرما نے ٹیل کے ساتھ کھیلی تو اس بندے نے بہتر گیندوں پر 92-93 رنز کی بڑی ہی شاندار انکس کھیلی اور سلنکا کو 258 تک وہ بندہ لے گیا تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ جو یہ بیٹسمن ہے صدیرہ سمرہ وکرما اس کے اندر ایک اچھا middle order کھلاڑی اور ایک اچھا finisher ہونے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں اور جیسے جیسے یہ کھیلتا جائے گا اور جیسے جیسے سلنکا بورڈ یا مینجمنٹ اس کو چانس مستقل طور پر کنسسٹنٹ بیسیز پر دیتی جائے گی یہ اور بھی کھرتا جائے گا اور اس کی بڑی اچھی اچھی پرفارمنس ہے ریسنٹ پاس کے اندر تو سلنکا نے جب 258 رنز بنا دیئے اور بنگلہ دیش نے جو بنگلہ دیش کے سیمر شروع میں اچھی بالنگ کر رہے تھے اند میں پٹائی بھی ہوئی انگی تو اس پٹائی کی وجہ سے death بالنگ اچھی نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے سلنکا کو 250 پلس بنانے دیا جبکہ ان کو جب 164 پر پانچ آؤٹ کر لیے تھے تو کبھی بھی یہ crime ہے کہ آپ نے ان کو 250 پلس کیسے جانے لیا اس میں تھوڑی سی کپتانی بلکل sloppy فیلڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور لائنو لیندھ بولنز کی death بالنگ اچھی نہیں کی جس کی وجہ سے سلنکا managed to score 258 رنز تو جب 200 پلس تو مجھے پھر یہ تھا کہ یار اب مشکل ہو گیا بنگلہ دیش کے لیے کیونکہ 200 پلس رنز اس پچھ کے اوپر کولمبو کی جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا ان کو یہ target chase کرنا کیونکہ سلنکا کی جو بالنگ ہے خاص طور پر فاسٹ بالنگ وہ بہت اچھی ہے اور وہ کافی پریشان کیا تھا انہوں نے پچھلے میج میں بھی بنگلہ دیش کو انہوں نے almost 166 پر ان کو آل آؤٹ کر دیا تھا تو وہ تو نظر آئی رہا تھا لیکن بنگلہ دیش کو کچھ پروف بھی کرنا تھا آج تو ان کو یہ target chase کر کے دکھانا تھا لیکن ہوا کیا ہے اس کے بالکل برقس ان کے اوپنر جو ہیں نائم بھی نہیں چلے لٹن ڈانس بھی نہیں چلے شاکیبول حسن بھی نہیں چلے شاکیبول حسن دوسری دفعہ کنزیکٹیب جو ہے وہ ان کا جو سلنگا ملنگا بولر ہے نا اس کے ہاتھوں جو ہے وہ پھر آؤٹ ہوئا ہے اور سیم کیپر کے آج مارتے ہی آؤٹ ہوئا آج تو اتنی بڑی نک تھی اور جب وہ نک ہوئی تو اپائر نے آؤٹ نہیں دیا تو سلنکا بولر جو فیلڈرز تھے کپان تھے انہوں نے پھر ریویو لے کے اس کو آؤٹ کیا جب وہ ریویو کے اندر دیکھا کتنی بڑی نک ہے اور شاکیبول حسن تس سے مس نہیں وہ بھائی اتنی بڑی نک تھی آپ کچھ چلے جاتے آپ کو کچھ چلے جانا چاہیے تھا آج کا دور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچتا سکتے نہیں ہو تو شاکیبول حسن پتہ نہیں کب پرفارم کریں گے بھائی پتہ نہیں یہ بندہ کب پرفارم کرے گا کروشل میچ کے اندر کب ٹیم کو جتوائے گا وہ جس میچ میں ضرورت اتنی نہیں ہوتی اس میں شاید یہ چلتا ہوا دیکھ لیں گے آپ دیکن جب جب ٹیم کو ضرورت پڑی ہے جب آج جیسے ضرورت تھی تو یہ بندہ یہ فو چکر ہو جاتا نکل جاتا ہے کہ جی پائی جن آپ پہ ہی کارلو میرے گول تو کچھ نہیں ہوں گا اور جو دوسرا بڑا کلپریٹ ہے دوسرا موسٹ ایکسپیرنس جو کھلاڑی تھا جی ان کا مشفیق الرحیم مشفیق الرحیم نے آج پچاس گھنے کھیل کے کوئی ستائیس اٹھائیس رنز بنائے ہیں جبکہ نیٹ جو کا ریکوائیڈ ریٹ تھا وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا بھائی کیا کر رہے تھے آپ پچاس گھنے کھیل کے آپ کو انتیس تیس رنز بنا رہے ہیں ایک بھی باؤنڈری آپ نے ٹرائی نہیں کی میرے حساب سے جو ان کو لگوا گیا ہے نا کھوڑے لائن وہ مشفیق الرحیم ہے لیکن ایک بڑی اننگ نکل کے سامنے آ رہی تھی اور وہ آئی کس سے ایک ینگسٹر سے under 19 سے اٹھائے ہوا ایک ینگسٹر تو ہی دھرید ہوئے مجھے یہ بہت ہی پسند ہے یہ بہت ہی potential والا لڑکا ہے بہت promising ینگسٹر ہے اور آج آپ نے اس کی جو اننگس دیکھی ہوگی آپ کو بھی اس کے potential کا اس کی range of strokes کا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ وہ کتنا مچور کھیل سکتا ہے اس کا ساتھ بھی کسی نے نے دیا بھائی تو بچارہ اینڈ میں خود بھی آؤٹ ہو گیا تو اگر اس کا ساتھ دے دیتے جیسے مشفیق الرحیم کی اور توہید حرید ہوئے کی پارڈنرشپ لگتی ہے پانچے ویکٹ کی اور یہ ایک اچھی پارڈنرشپ لگا کے کوئی دیڑ پونے دو سو تک چلے جاتے ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ اب سارے سکور توہید حرید ہوئے تو نہیں بنا سکتا نا مشفیق الرحیم کی مالش کرانا ہے تو بھائی تو نے بھی تو سکور کرنا ہے نا تو بھی تو بلہ چلا تو پچاس گھو تو اب تیس رنس اٹھائیس رنس بنا کے اپنے سیٹ کھلاڑی کو بھی پریشر میں ڈال رہا ہے کہ بھائی میرے سے تو نہیں ہو رہا تو نہیں کرنا ہے سارا کچھ تو مشفیق الرحیم کی جو سلو بیڈنگ تھی انٹینٹ لیس آپ کہہ سکتے ہیں جو بیڈنگ تھی تو اس کی وجہ سے اور پریشر بڑھا اس پہ اور وہ ایوانچلی مشفیق نے آؤٹ ہونا ہی تھا تو مشفیق آؤٹ ہو گئے بہت اچھی بالنگ کی سیلنکن سمینر ٹھیک شانہ نے انڈ کے اندر شروع میں تو اس کی مار لگی ہے لیکن بعد میں اس نے اچھا جو ہے وہ کمبیک کی ہے پتھی رانہ جو ہے ملنگا جونئر ہے اس نے بھی اچھی بالنگ کی اور آج ایک برد پھر اس نے وکیٹ ساسل کی شروع میں ان کے پیس بولر جو اٹیکر تھا ان کا اس نے بھی اچھی بالنگ کی تو صرف تو ہی دھری دعائی نے تھوڑی سی فائٹ دکھائی تھوڑی سی انٹینٹ دکھائی تھوڑی سی ویل دکھائی کہ میں یہ میچ جتوا سکتا ہوں لیکن انفورچنیٹلی اس کا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا اور سی لنکا ان دی اینڈ یہ میچ اکیس ورن سے ہار گیا ٹھیک ہے جی سی لنکا آلموسٹ آؤٹ آف ایشا کپ ہی آپ سمجھ لیں ہاں اگر کیوں انہونی ہو جائے انہونی یہ ہو جائے کہ جی فرض کریں اور اگزیمپل کے انڈیا ایجیسیس نے بھی کوئی بھی سپرکور کا میچ نہیں کھیلا تو ہم اسی کی مثال لیتے ہیں اگر بنگلہ دیش ابھی بھی کسی ایک ٹیم کو یا انڈیا کو ہرا دے تو اس کے بھی دو پوائنٹ ہو جائیں گے تو پھر نیٹ رن ریٹ پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن سری لنکا بھی تو موجود ہے پاکستان بھی تو موجود ہے تو یہ سینیریو اگر آپ بنانا چاہے تو بن سکتا ہے لیکن it's all over فور بنگلہ دیش as far as this ایشا کپ is concern تو ایشا کپ مراز نمبر ایٹ پہ آکے صاحب بنائی تھا تو اس نے اس کی بھی محمود اللہ کی بھی 77 رنس کی ایک ناک موجود کی پرابلم یہ ہے کہ جب بھی شاکیب الحسن کو کپتان بنایا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے محمود اللہ کو باہر کرتا ہے اور کہتا ہے مینو اے نہیں چاہیدہ محمود اللہ نہیں چاہیدہ ٹھیک ہے جی تمیم صاحب کے اپنے مسئلے مسائل ہیں ورلکپ آنے والا ہے اس نے ریٹائرمنٹ آناؤنس کر دیا بھائی کیا مسئل ہے تیرے ساتھ یار تو ورلڈ کپ تو کھیل لے آپ نے اچیف کیا کیا ہوا کہ آپ اتنے نخر دکھاتے ہو اپنی عمام کو اتنا اپنے بورڈ کو وہ جی پرائیم نیسٹر صاحبہ ان کی مل رہی ہیں تمہین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پریز آپ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور یہ ورلڈ کپ ضرور کھیلیں شاکیب الہسن ان کی کرکٹ کے جیکان شکرے ہیں وہ جتنے برزی برتمیزیں کر لیں اپنے ڈویسٹنگ میں اپائرز کے ساتھ خلیڑیوں کے ساتھ اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا بھائی وہ آل ان آل ہے ان کا مشفیق الرحیم جائے اس کے اپنے مسئلے مسائل ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو یہ جو بیچ میں سیاستیں ہیں جو بیچ میں گروپس ہیں گروپ بازیاں ہیں بہت سارے اپنے آپ کو کیپٹن سمجھتے ہیں لیٹن ڈاس بھی آپ کو پتہ ہے کیپٹن ہے مشفیق الرحیم بھی کیپٹن رہ چکا ہے شاکیب الہسن ایک ہی ٹیم میں ابھی تین چار کیپٹن تو ابھی بھی کھیل رہے تھے تمہین نہیں ہے ابھی ہی کہنا محمود اللہ نہیں ہے دو کیپٹن تو باہر بیٹھے ہیں تین کیپٹن کھیل رہے ہیں دو باہر بیٹھے ہیں جب آپ کی ایک ہی ٹیم میں اتنے سارے کیپٹن ہو تو پھر وہ اس ٹیم میں یونٹی پیدا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یونٹی گروپ بندی ہونی ہونی ہے گروپ بنتے ہی بنتے ہیں تو یہ جو پولٹیکس بھی انوالو ہے سلنکن بورڈ میں بیک اینڈ کے اوپر کھلاڑیوں کے ساتھ گروپ کے ساتھ یہ جو مسئلے مسائل ہیں کبھی لیٹن ڈاس کو کیپٹن بنا رہے ہیں کبھی تمیم کو بنا رہے ہیں تمیم چھوڑ رہے ہیں بتا نہیں رہے کی کہا جی پھر شاکیب کو کہا مشویق کو کہا اس نے منہ کر دیا شاکیب نے بھی پہلے منہ کر دیا تو لیٹن کو بنایا گیا پھر لیٹن کو ہٹایا شاکیب کو پھر منتہ ترلے کر کے ورلڈ کپ سے پہلے بھی ابھی ریسنلی تو شاکیب کو دوبارہ کپٹن بنایا ہے تو جب آپ کی ٹیم میں اتنی انسلیٹی ہو لیڈر کو لے کے کہ کپتان کون ہوگا تو آپ کی ٹیم ایک یونٹ بن کے کیسے کھیلے گی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جی ان کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے اب دیکھیں فاسٹ بولنگ کا ٹیلنٹ ان کے پر کتنا اچھا آ رہا ہے ابھی میں نے نہیں خیال کہ اس سے اچھا فاسٹ بولنگ کا ٹیلنٹ کبھی بھی بنگلہ دیش کی تاریخ میں ان کے پاس آیا ہوگا جیسے تسکین احمد ہے جیسے وہ حسن محمود ہے ٹھیک ہے شریف الاسلام ہے مستقیض الرحمن ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیلنٹ کی ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے پوٹینچل پورا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ٹیم ایک یونٹ کی طرح نہیں کھیل ہوئی ان کو رولز کا نہیں پتا آپ نے مشفیق الرحیم کو اپنا رول کا نہیں پتا کہ میں نے فنش کرنا ہے میچ ہے میں نے میچ کو لے کے چلنا ہے شاکیب الاسن جو ہے ان کو خود کچھ نہیں سمجھ آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے تو جب کپتان ہی انسرٹن ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اب اپننگ دیکھیں پیر لے کے آئے تھے ایک نئے لڑکا یہ پہلا میں اس کو کھلایا اس کو بعد اس کو میچ ہی نہیں کھلایا بھائی آپ اگر ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہو اشاء کپ کے لیے اشاء کپ کھیلنے کے لیے کھیلنے آئے ہو تو ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے آئے ہو تو آپ ایک نیا بچہ سیلیکٹ کر کے لائے ہو کہ یہ ہمارا اپنر ہوگا محمد ناہیم کے ساتھ آپ نے اس کو ایک میچ دیا وہ بیچارہ آؤٹ ہو گیا ٹھیک شانہ نے اس کو آؤٹ کر دیا آپ نے اس کو دوبارہ میچ ہی نہیں دیا اور نمبر ایٹ کا کھلاڑی مہدی حسن مراز کو اٹھا گیا آپ نے اپنر بنا دیا میکشفٹ اپنر کیا ضرورت تھی آپ کو مہدی حسن مراز کو اپنر بنانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی آپ اس کو کانفننس تو دیتے ہیں ینگسٹر کو جب اس کو اتنی تحریفیں کر کے اس کو اتنا ریٹ کر کے کہ یار یہ بہت اچھا کھلاڑی ہے اور اس کی بڑی تحریفیں سنیے میں نے کہ وہ بڑے اچھے ہائی سٹائی گریٹ کے ساتھ کھیلتا ہے لیکن آپ نے اس کو چانس ہی نہیں لیا تو بنگلہ دیش کی کرکٹ جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں ان کی ڈومیسٹک کے اندر بھی ہیں ان کو اچھا چیز ان کو ملتی ہے اچھا کوچ مل رہا ہے ان کو اچھا مینجر مل رہا ہے ان کو فیلڈنگ کوچ بالنگ کوچ دیکھیں ایلن ڈالنڈ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے مطلب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے اپنی لیگ بھی ہوتی ہے ڈومیسٹک میں بھی ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں مطلب آپ کہیں نا کہ جو کچھ چاہیے ایک اچھے ایتھلیٹ کو تیار کرنے کے لیے وہ بنگلہ دیش بورٹ سب کچھ ان کے لیے کرتا ہے لیکن پھر بھی اگر یہ نہیں جیتے تو پھر نیتوں کے مسئلے ہیں اپنے آپ کو گیم سے بڑا سمجھیں لگ جاتے ہیں جیسے آپ تمیم کو دیکھ لیں محمود اللہ کو دیکھ لیں مشفیق کو دیکھ لیں شاکی کو دیکھ لیں صرف ایک ہی بندہ ان کی کرکٹ میں اچھا آیا ہے کپتان جس نے ٹیم کو جیل کر کے کھلایا اور اس کے دور میں ٹیم نے بہت زیادہ ترقی بھی کی مشرف مرتزا مشرف مرتزا جب سے ریٹائر ہویا جب سے اسے ٹیم چھوڑی ہے بنگلہ دیش پھر کتر بکتر ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم اور آپ دیکھیں کہ جب بھی آئی سی سی ٹورنمیٹس میں یا کسی بھی ایشا کب میں جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ کہ آپ کہیں گے کہ دوزر اٹھارہ کا جو ایشا کب تھا فیفٹی اوور کا انہوں نے فائنل کھیلا دوزر بارہ میں انہوں نے فائنل کھیلا چودہ میں بھی انہوں نے چودہ میں تو پاکستان نے خیر فائنل کھیلا دا تو پچھلے دو تین فائنل انہوں نے کھیلے ہیں لیکن it's not enough بھائی فائنل تو فیسے ہم نے بھی کافی کینا لیکن جیتے صرف ہم نے دو ہے it's not enough کیا یہ enough ہے آپ سے زیادہ اچھی پراغرس تو میرے بھائی افغانستان نے کر کے دکھا دیا پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں دس بارہ سال ہی ہوئے ان کا میکسیمم بھی آئے ہوئے آپ سے زیادہ اچھی پراغرس تو ان کی آپ کو افغانستان ابھی گھر میں آکے ٹھوک کے گئی ہے مطلب ہرا کے گئی ہے وڈی اے سیریز پس ٹائم آپ تو گھر میں بہت تیز ہیں گھر میں تو آپ ہارتے بھی نہیں ہیں پاکستان کو آپ نے ہرایا ہوئے ہیں ساؤت افریقہ کو آپ نے رائے ہیں انگلینڈ، اسٹریلیا، انڈیا مطلب سب بڑی ٹیموں کو آپ نے گھر میں اپنے ہرایا ہے لیکن پراؤبلم کیا ہے کہ گھر میں آپ سلو اور سپیننگ وکٹے بناتے ہیں جس پہ آپ کے اپنے کھناڑی بھی سٹرگل کرتے رہتے ہیں بیٹس میں کونفیڈنس ہی نہیں ملتا اور جب آپ کسی ٹورنمنٹ میں جاتے ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں جا اچھی بیٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ سٹرگل کرتے ہیں ہائی پیس کے اگینس آپ سٹرگل کرتے ہیں اچھی بیٹنگ وکٹ پہ آپ کے بولرز بھی سٹرگل کرتے ہیں تو یہ سارے مسئلہ مسائل ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش میرے بھائی ہیں میرے بہنیں ہیں ہمارا ملک ہے ہمارا ایک دفعہ کبھی ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا تو میری دل سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے جب بنگلہ دیش کی ایسی پرفارمس ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش پروسپر کرے بنگلہ دیش کی ٹیم آگے آنے والے ورلڈ کپ کے اندر کم اچھا پرفارم کرے تین چار پانچ میچ لازمی جیتے اور دکھائے کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں تو سری لنکا کانگریجولیشنز تیرہ میچ کنزیکٹیو جیت کے آپ نے جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے آلموس میرے خواہل میں اب تیسے نمبر پر آ چکے ہیں اسٹیلیا نے دوزار تین میں کوئی اکیس منڈے جیتے تھے ساؤت افریقہ کی بھی ہے اس میں پاکستان بھی ہے بارہ میچز جیتے ہیں تو سری لنکا نے اب تیرہ میچز جیت لیا ہے اور یہ ایک ریکارڈ میں آگے ہے ریکارڈ بکس میں ان کا نام آ چکا ہے تیرہ کنزیکٹیو او ڈی ای میچز میں ابھی تک وہ ان بیٹن ہے تو آپ ان کی فارم ان کی ٹیم مومنٹم کا اندازہ اسی سے لگا لیں شانکہ کی کپتانی کے اندر ٹیم جل ہو کے کھیل رہی ہے بے شک ان کے پاس ان کے مین کھلاڑی ہے بے شک ان کے پاس ان کے مین کھلاڑی نہیں ہے لیکن وہ جیت رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پرفارم کر دیتا ہے ایز ای ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں بالنگ ان کی ڈیلیور کر رہی ہے خاص طور پر ان کی پیس بالنگ کی ان کی سپینرز بھی تو یہ ایک اچھا سائنہ جو سری لنکا ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کو تنگ کر سکتی اور یہ تنگ کرے گی یہ ایشا کپ کے آنے والے جو میچز ہیں ان کے پاکستان اور انڈیا کے اگنز یہ دونوں ٹیموں کو بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہے اور سری لنکا اب ایک میرے اصاف سے سٹرونگ کنٹینڈر بھی ہے ایشا کپ کا فائنل کھیلنے کے لیے تو دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کو بہت محنت کرنی پڑے گی سری لنکا کو ہرانے کے لیے ان آرڈر ٹو پلے فائنل پاکستان اور انڈیا تو جی اب کل ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ کولمبو کے آر پرمی داسا سٹیڈیم کے اندر آج تو بارش کی پیشنٹ ہوئی تھی بھی نہیں پورٹی پائی فٹی پرسنٹ رین کی پرڈیکشن تھی آج اور بارش ہوئی بھی نہیں آج اور آج بلکہ دھوپ نکلی رہی اور اچھی خاصی گرمی تھی اب کہنے والے جو نیوز آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے وہاں پر ریپورٹرز گئے ہوئے ہیں جو وہ تھر تھوڑی دیر بعد ویدر کی اپڈیٹ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ سے تو ان کو فیل حال تو کل بارش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اب تک بھی جس طرح کا ویدر ہے لیکن یہ سری لنکا کا ویدر ہے چینج ہوتے ہوئے ہمیں چھٹکی بجاندہ ہے چھٹکی بجاندہ ہے چھٹی ویدر چینج ہو جاندہ ہے ابھی تک تو اچھی پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں کہ شاید یہ میچ ریزرگ دے تک نہ جائے اور کل ہی یہ میچ کمپلیٹ ہو جائے اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کل بارش نہ ہو اور یہ میچ کل کمپلیٹ ہو پاکستان جیتے انڈیا جیتے it doesn't matter میچ ہونا چاہیے اور ایک تگڑا میچ ہونا چاہیے کہ دو پہلوان جب آپس میں لڑے تو بزا آنا چاہیے end تک جانا چاہیے close encounter ہونا چاہیے پاکستان جیتے انڈیا جیتے یار کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں بھی کہ پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی جیتے انڈینز یہ چاہتے ہوں گے انڈیا یہ میچ جیتے لیکن as a cricket fan میں یہ چاہتا ہوں کہ میچ ضرور ہو اور اللہ کرے یہ میچ reserve day تک نہ جائے کیونکہ reserve day کو بھی بارش تو ہے تو میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح جب reserve day آتا ہے تو 2019 کے cricket world cup کے semi final میں نیوزیلینڈ اور انڈیا کا جب میچ reserve day پہ گیا تو جب انڈیا کی باری آئی تو وہ بادل ہی بادل تھے overcast condition تھے next day اور وہ بچارے پھنس گئے سے 240 چیز نہیں ہوا تو reserve day میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کل ایک ٹیم کی اچھی condition میں بیٹنگ آجائے دھوپ شوپ نکلی ہو وہ پھینٹا لگا دے کی کہا جو بارش آجائے اس کے بعد اور اگلے دن آئے ہیں تو overcast condition میں اگلی دوسری ٹیم کی بیٹنگ آجائے اور balling ٹیم کو فائدہ ہو جائے تو reserve day میں یہ جو fair ہے cricket کا fair cricket نہیں ہو پاتی دونوں ٹیموں کے لیے یہ زیادتی ہو سکتی ہے کسی ایک ٹیم کو advantage disadvantage تو اس condition میں match کو نہیں جانا چاہیے میرے صاحب سے اور یہ match کل ہی complete ہو جانا چاہیے کیونکہ forecast تو دونوں دن ایک جیسی ہے اگر کل بارش نہیں ہوتی تو پھر پرسو بھی نہیں ہونی چاہیے تو میرے صاحب سے کل یہ match ہو جائے گا ابھی تک تو موسم بڑا ہی کہتے ہیں کہ اچھا تھا اچھا اس مقصد میں کہ دھرمی تو بہت تھی humidity بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ہے بھی سمندری علاقہ کولمو ساحلی شہر ہے بلکل سمندر کے کنارے کے اوپر موجود ہے تو گرمی بہت تھی humidity بہت تھی لیکن دھوپ بھی نکلے ہوئی تھی تو آج تو بڑا اچھا ٹھیک ٹھاگ میچ ہو گیا جہاں تک پچھ کی بات رہی پلائنگ لائمن کی بات رہی تو آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے ایک extra spinner کھلایا نسوم کو نسوم کو کھلایا اور اس نے اچھی بالنگ کی اس کا بال ٹرن بھی ہو رہا تھا گرپ بھی ہو رہا تھا بہت زیادہ لیکن میں نے جہاں تک نیوز دیکھی ہیں جہاں تک اپ ڈیٹس میرے تک پہنچی ہیں تو پریکٹس کے دوران پاکستان نے نواز کو زیادہ استعمال ہی نہیں کیا محمد نسیم جونئر اور فہیم اشرف کی زیادہ پریکٹس کرائی گئی بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی تو زیادہ چانسز یہی ہے کہ فہیم اشرف ہی کل پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے نواز کی جگہ کیونکہ فہیم اشرف اسی میدان پہ تھوڑے دن پہلے اگینس افغانستان تھرڈ اوڈی آئی میں بالنگ کر چکے ہیں اور انہوں نے اچھی بالنگ گی تھی میرے حساب سے ویسے تو کولمبو کی تاریخ دیکھی جائے اس پیچ کی تو یہاں پہ سپینرز اچھے افیکٹیو کے کنڈیشنز کو دیکھ کے آپ نے جو ہے ٹیم سیلیٹ کرنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر بان جانا ہے کہ نئی جی وہ آسی فاسٹ بول اور نہیں کھلا رہا ہے تو کبھی کبھی آپ کو سپینر کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو فاسٹر کی ضرورت ہوتی ہے فاسٹ بول اور آرڈر تو پاکستان کو چاہیے کہ پچھ دیکھ لے کل ویدر دیکھ لے ٹیم آناؤنس نہ کریں ہو سکتا ہے کل اگر آور کاسٹ کنڈیشنز ہوئیں تو پھر فہی مشرف کا کھیلنا بنتا ہے لیکن اگر کل بھی دھوپ نکلی ہوئی آج کی طرح تو میرے حساب سے in my point of view میری جو ادنا سی رائے ہے میری جو ادنا سی سوچ ہے کرکٹ کے بارے میں میرے حساب سے سپینر کا کھیلنا بنتا ہے نواز کا لیکن کوئی بات نہیں اگر ہم نواز کو نہیں بھی کھلاتے تو it's okay ہمارے پاس آغا سلمان کی option موجود ہے ہمارے پاس افتخار کی option بھی موجود ہے off spin دونوں اچھی کر لیتے ہیں خاص طور پر آغا سلمان سے بہتر off spin جو ہے افتخار کر لیتے ہیں تو پاکستان اگر ان options پر گوھر کر رہا ہے کہ ہم ان دونوں سے spin کرا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک آپ پھائی مشرف کو ضرور کھلائیں تو انڈیا کی جو playing element ہے میں نے جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ سردرد ہے ان کے لیے بہت کھچڑی مچ چکی ہے کیونکہ KL راہل بھی واپس آ چکے ہیں بمرا بھی آ چکے ہیں تو کل کیا وہ وہی squad کھلائیں گے یا وہ کل اکثر پٹیل کو کھلائیں گے پچکی condition دیکھتے ہوئے کیا شابدل تھاکور کھیلیں گے یا اکثر پٹیل کھیلیں گے اگر کل انہوں نے دیکھا کہ condition ایسی ہے کہ ہمیں چار فاسٹ گولنگ آپشن دی چاہیے تو پھر وہ شادو ٹھاکور کھیل سکتے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ KL راہل کھیلیں گے کل یا شیریس آئیر کھیلیں گے کیونکہ اشان کشن نے تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے شبمن گل نے تو اپنی کرنی کرنی ہے تو کیا کل وہ چاہیں گے کہ KL راہل کو گیم ٹائم دیا جائے پریشر گیم میں کھلایا جائے I doubt it میرا نہیں خیال کہ KL راہل کا کل کوئی چانس بنے گا ہو سکتا ہے کہ سلنکہ کے ساتھ ہونے والے میچ میں یا اگنس مغلہ دیش میچ میں وہ KL راہل کو کھلا کے گیم ٹائم دے دیں لیکن اگنس پاکستان میرا نہیں خیال کہ KL راہل کا کوئی چانس بنے گا انڈیا آلماست اپنی سیم 11 کے ساتھ ہی جائے گا شادوال تھاکور یا اکثر بٹیل میں سے اس جگہ پہ کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے depending upon weather conditions pitch condition pitch کیسی ہے conditions weather کی کیسی ہیں تو یہ اس پہ اس پہ اس کا داروں مدار رہے گا تو کل تو موسم فیلحال ابھی بھی weather update دیکھیں گے تو آپ کو بارش آ رہی ہے نظر لیکن آج بھی بارش تھی لیکن آج بلکل ہوئی نہیں ہے 50% تو تھی آج بھی prediction لیکن آج نہیں ہوئی دھوپ نکل ہوئی تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو match ہے یہ ہو جائے گا اور reserve day کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی اب جلدی جلدی ویڈیو کے end میں میں بات کرلوں ساؤتھ افریقہ کا match ہوا ہے اسٹیلے کے ساتھ اور آج اسٹیلے نے کیا تونی لگائی ہے 392 runs بھائی ٹھوگ دیا اور مارنس لبوشین میکنگ میکنگ اسٹرونگ کیس پر ہمسیل کہ پائزر مینو سیلیکٹ کرو ورلڈ کپ دسکار مینو سیلیکٹ کرو 124 runs مارے آج اس نے دوسرا کنزیکٹیو اس کا match میننگ ناوک ہے last match first match جو آج جتوا دیا اور آج اس نے 124 runs کی باری کھیل دی بھائی 100 کے پلس کے سٹائک کرو اتنا اچھا گلاری اسٹیلیا کے ورلڈ کپ سکار میں جگہ نہیں منا پا رہا آپ دیکھیں کہ یہ سٹیم ہونی چاہیے سب ٹیموں کے پاس یہ سٹیم ہونی چاہیے آج بھی اچھی نہیں کھیلی 392 بڑا یہ ہوتی ہے کرکٹ بھائی یہ چار چار سو کر رہی چار چار سو سکور اور ہم کیا کر رہے ہیں 190 بھائی چالی چیز کر رہا ہے پہلا جب 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 آپ 30 چیز کر کر سٹیٹمنٹ تو دے دو نا کہ ہم نمبر ون ٹیم ہیں ایسی تیسی تیسی چیز کر لیکن وہ ہی چالیس چیز کر لیا تو آپ دیکھیں کہ مانڈرن ڈے جو اپروچ ہے کرکٹ کی ٹیم آر ایمن 400 پلس رن ہم کب اس اپروچ میں آئیں گے اللہ کرے کہ ہم اس اپروچ میں جلدی آجائیں اور ساؤت افریقہ ٹو 72 پہ جو میرے خلق آل آؤٹ ہوگئی ہے اور عرام سے جو ہے دوسرا میچ بھی ساؤت افریقہ دے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آسٹیلیا نے دوسرا میچ بھی جیت لیا ساؤت افریقہ سے سلنکا نے آج بنگلہ دیش کو آر آدھی ہے کل ہے جی پاکستان اور انڈیا کا most and highly anticipated clash of the titans یہ جو میچ ہے تو کل یہ ہونے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستانی بالنگ ورسز انڈیا بیٹنگ شاہین شاہ فریدی ورسز روید شرما شم من گل ورات کو لی نسیم شاہ اس کی بات کوئی نہیں کرتا لیکن نسیم شاہ دونوں سے بڑی بیجرس بالنگ کر رہا ہے لیکن نسیم شاہ میرے ساحب سے جو تیسٹ میچ کی لائن او لائن بیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی سٹاک بولنگ میں آجاتا ہے اگر نسیم شاہ بھی وکٹے لینا چاہتے ہیں شاہین کی طرح تو بال اوپر پچھ کرنا پڑے گا چانس لینا پڑے گا لیکن وکٹ کا چانس بھی تب ہی کریٹ ہوتا ہے شاہین شاہ اس لئے سکس ہول ہے کیونکہ وہ نئے بال کے ساتھ ان کے پاس جگرہ ہے کہ اوپر بال کھلاتے ہیں بال کو اندر ایئر میں سوئنگ ہونے کا پورا موقع دیتا ہے جبکہ شاہین شاہ ہیڈ اگر آپ چوکہ کھانے سے ڈریں نہیں تو آپ وکٹ لینے کے پہنچ زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد انشاء اللہ اللہ سے میری دعا جیتے پیینگا پاکستانی بلکل مجھے دعا کرنی چاہیے ایک اچھے موڈ کے ساتھ میں آپ سے ملوں گا لیکن ملنا تو ہے چاہے جیسے بھی ملیں تو اللہ سے دعا ہی ہے کہ پاکستان انڈیا کو کل ہرائے ایک اچھا محش ہو اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات بھی کریں گے اللہ حافظ